ناظرین آج بات کریں گے ایڈوف ہٹلر کی جی ہاں وہ ہٹلر جس کے دور میں کتنے کروڑوں لوگ مارے گئے وہ ہٹلر جس نے دوسری عالمی جنگ شروع کی اور اقتدام ہٹلر کی خودکشی پر ہوا ناظرین ہٹلر ایک دفعہ اپنے ساتھ ایوان میں مرگا لے کر آیا اور سب کے سامنے اس کے پنک نوچنے لگا ناظرین مرگا درد سے بلبلاتا رہا لیکن ہٹلر نے سب ہی پنک نوچ کر زمین پر پھیک دیئے اور کچھ اناج کے دانے مرگے کے طرف پھیک دیئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگا اور یوں مرگا بھی دانا چکتے چکتے ہٹلر کے پیچھے چلنے لگا ہٹلر دانا پھیکتا رہا اور مرگا ہٹلر کے پیچھے چلتا رہا ناظرین آخرکار وہ مرگا ہٹلر کے پیروں میں آ کر کھڑا ہوا تب ہٹلر نے سپیکر کے طرف دیکھ کر ایک تاریخی جملہ بولا ناظرین وہ لبز یہ تھے کہ جمہوری ملک میں عوام اس مرگے کی طرح ہوتی ہے ان کے لیڈر عوام کا سب کچھ لوٹ کر انہیں اپائیچ کرتے ہیں اور بعد میں انہیں تھوڑی سی خوراک دے کر ان کے مسیحہ بن جاتے ہیں ناظرین حالیہ زمانے میں ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے ناظرین جمہوریت نام تو بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن پریٹیکل میں جمہوریت کو چلانے والے لیڈرز بہت ساری کرپشن کر کے ملک سے بھاگ جاتے ہیں اور پستی رہتی ہے تو وہ عوام ہے ناظرین ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائے لیکن لیڈروں نے ہمیں کہیں کان نہ چھوڑا وہ دن رات حصی میں ہی لگے ہوتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹر ہو جائے لیکن ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ یہ فیس بک پیچ پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچ کو فالو ضرور کریں شیئر کرنا مت بولیے گا ملیں گے کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو میں